اسلام علیکم بہت ہی خوبصورت ایک لکھنے کا جو ہمارے پاس ایک جانرہ ہے وہ ہے پویٹری شائری آم آئی تنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو پسندیں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو شاید جو شائری کو پسند نہ کریں ہم اس کے بارے میں اور بھی آگے جانیں گے آپ کو بہت سارے ہم اگزامپلز پڑھائیں گے اور کچھ جو میں نے پہلے سے لکھے رکھیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور بہتر سمجھا سکیں وہ بھی ہم اگلے جو سیشن آ رہے ہیں پویٹری کے بارے میں اس میں بتائیں گے اس وقت ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں میٹر کی تو ڈیفنیشن کیا ہے میٹر کی میٹر جو ہے وہ بیسکلی ایک ورس ہوتا ہے یا جو ایک لائن ہوتی یعنی ایک جو جملہ ہوتا ہے شائری کا انگریزی میں اس کو میٹر کہتے ہیں اس میں بہت سارے سیلبلز ہوتے ہیں جو کہ کچھ سٹریسٹ ہوتے ہیں اور کچھ انسٹریسٹ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ چیزیں ہم سٹریس کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہم انسٹریس کر رہے ہیں تو وہ جو ہے اس کا that is what basically a meter is it is a line of سٹریسٹ اور انسٹریسٹ سیلبلز اور اس کا جو ایک پیٹن ہے اس کو ہم ایک ورس کہتے ہیں آگے جل کے ہم آپ کو جو اس کے مختلف پیٹنز ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کچھ آپ کے جو سیلبلز ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک ریدم جو ہے نا وہ بناتا ہے basically meter جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک ریدم بناتا ہے melody بناتا ہے یہی جب پویٹری جو ہے گانے میں جاتی ہے تو یہی ریدم جو ہے وہ آپ کو song بنانے میں مدد کرتا ہے یا ایک ویسی pleasant to the ears that is how it is different from prose ایک لریکل ہوتا ہے ایک ریدم ہوتا ہے اس کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور اس طرح ایک sentence بنتا ہے اس کو ہم meter کہتے ہیں وہ جو ایک sentence ہوتا ہے جو line ہوتی ہے پویٹری اس کو ہم meter کہتے ہیں اگر ہم بات کریں meter اور foot کی foot جو ہے وہ meter بہت سارے feet کا جو ایک sequence ہے وہ meter ہے یعنی کہ ایک rhyme ہے اس میں ہم نے اس کو divide کر دیا اگر ہم meter کو divide کرتے تو وہ feet میں divide ہوتا ہے یعنی ایک foot جو ہے کئی feet جو ہے وہ مل کے meter بناتے ہیں again pattern وہی ہے کہ rhythmic pattern جو ہے وہ بنتا ہے ایک foot ایک pattern کا ہوتا ہے ایک foot ایک pattern کا ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے تو ایک rhythm بنتا ہے جہاں پہ stress unstress ہو رہا ہے syllables جس طرح استعمال ہو رہے ہیں endings جس طرح rhyme کر رہی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ meter and foot میں آتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں different types کی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں بہت سارے میں نے نام لیے تھے مگر اب ہم بات کرے ہیں meter کے جو types ہیں poetry تو ہمیں پتا ہے کتنی مختلف قسم کی جو meters کے مختلف types ہیں وہ basically 5 ہیں basic meters ہمارے ایک iambic ہے یعنی کہ پہلا unstress syllable ہوتا ہے پھر stressed syllable ہوتا ہے اس کو ہم iambic meter کہتے ہیں ایک trochic meter ہے جس کا پہلا syllable stressed ہوتا ہے اور دوسرا unstressed ہوتا ہے ایک spondate meter ہے دونوں meters stressed ہوتے ہیں دونوں syllables جہے وہ stressed ہوتے ہیں stress stress anapestic meter unstressed unstressed stressed تین syllables پہلے دو unstressed آخری stressed dactylic meter مشکل لفظ ہے dactylic meter اس میں stress unstressed unstressed تو یہ اس وقت ایسا لگ رہا ہوگا میں پتے نہیں کوئی عجیب قسم کی زبان استعمال کر رہی ہوں مگر جب آپ آگے جا کے example سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ unstressed جو syllables ہیں ان کا کیا مطلب ہے آپ آن لائن بھی جا کے اور بھی ویب سائٹس ہیں ان سے بھی سمجھ سکتے ہیں زیادہ اور اگر آپ ان 5 میٹر کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی شاعری آپ ضرور لکھیں گے موسیقی